قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس آج کے یہ موضوع اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے یہ موضوع مسلمانوں کے لئے ما بھی الامتیاز یہ لفظ عربی کا ہے معنی اس کا یہ ہے کہ یہ موضوع مسلمانوں کو دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے نکارتا ہے اور دکھاتا ہے عرض یہ ہے کہ دیکھو انسان اگر اپنے آنکھ کو دیکھتا ہے تو یہ محتاج ہے کیسے محتاج ہے کہ ان کے ایک ایک عضوے کو لے لو یہ محتاج ہے دیکھنے میں یہ آنکھ کا محتاج ہے اور آنکھ کے اندر پانی کا بھی محتاج ہے اس آنکھ کے پتلے کا بھی محتاج ہے آنکھ ہے پتلہ نہیں ہے کیا دیکھے گا پتلہ ہے پانی نہیں ہے تو کیا دیکھے گا پیچھے سے وہ رکھ ذرہ خوشک ہو گئے تو پھر کیا دیکھے گا تو یہ دیکھنے میں عمر ربی کا محتاج ہے آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ کے پتنی کتنے سپسلش بیٹھے ہوئے ہیں یہ سفیدی کا علق پردے کا علق پتلی کا علق پیچھے پانی کا علق اور اللہ رب العزت نے اس میں کیسی کشش رکھی ہے کہ یہ بھی چمری ناک والا بھی چمرہ اونٹ والا بھی چمرہ اور یہ گالو والا بھی چمرہ لیکن آنکھ والے میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں یہ سفید ہے یہ ہارا ہے یہ کالا ہے یہ بیلڈنگ ہے یہ گاڑی ہے یہ انسان ہے یہ کون قرار ہے اللہ رب العزت کر رہا ہے لیکن ہم محتاج یہ دیکھنے پھر اس کے بعد جب ہم کانے لیتے ہیں تو اس کانے کو لے کر کے یعنی باقی باتیں تو چھوڑ دو کہ اس کے بیچ ڈالنا پھر وہ اس کے بعد قرار کرنے والا ذہکان وہ اس کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہے اور وہاں سے پھر گودام اور گودام سے ملو اور مل سے پھر یہ پوری خلقت خدا جو اس پر نہیں بھی وہ اپنے جگہ پر لیکن میں اور آپ جو ایک نوالہ کہتے ہیں آپ ہاتھ کو دیکھو اس کے ہم محتاج نوالہ جیسے بنے گا پھر اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں آنکھوں کے محتاج کو اس کو دیکھیں کہ صحیح ہے یا نہیں پھر اس کے بعد ناکھ اس کو سنتی ہے کہ یہ کیسا ہے صحت کے لئے مناسب ہے یا نہیں پھر ہم اس کو اٹھا کر کے موں میں دیتے ہیں اور بتیس دھانت اس کو چباتا ہے اگر چبانے میں پوری توجہ نہیں دی تو یہ بینے پر بوجھ بنتا ہے اور تکریف کے باعث بنتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہم زبان کے محتاج ہیں اس کانے کو پلٹنا پلٹھانا زبان کے بغر کیسے ہوگا پھر اس کانے کے لئے ہماری زبان کی توق کی بھی ضرورت ہے پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ دو نالے ہیں اس پر تعلیم کی ضرورت ہے تو لہٰذا ہم کانے بھی محتاج دیکھنے میں بھی محتاج سوچنے میں بھی محتاج غرض یہ کہ ایک ایک چیز میں ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے ہاتھ میرے کان میرے زبان پھر میدے کو دیکھ لو سانس کو دیکھ لو پپڑوں کے محتاج کانے کے حضم کرنے میں ہم میدے کے محتاج آمد کے محتاج گردوں کے محتاج جس کو میں اپنے سے تعبیر کرتا ہوں یہ سارے عظم میرے ہیں اس میں بھی مجھے اللہ نے بتلایا کہ تو کامل نہیں کہ محتاج ہو تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں مسلمان ہونے تو اپنی جگہ پر ایک بات ہے بحیثیت انسان ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے اگر غریب مالدار کے محتاج ہے کہ وہ میری مالی معانت کریں تو مالدار اس سے زیادہ محتاج ہے اس کے جاڑی کون چلائے گا اس کی فٹری کون چلائے گا اس کے دکان کون چلائے گا اس کے گھر کے اندر کام کون کرے گا اللہ نے اس قوم کو ایسے بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھایا کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہر ایک دوسرے کے محتاج تعلیم کو دیکھو ایڈوکیشن کو دیکھ لو کام کو دیکھ لو آپ گھر کے اندر دیکھ لو بار دیکھ لو آپ زندگی کے تمام شعبوں کو دیکھ لو ہر ایک دوسرے کے محتاج جب ہم ہر ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو اب یہاں جو زندگی گزاریں گے وہ زندگی ایسے گزاریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے نفع والے بنیں آپ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے یہ نہیں فرمارے کہ نمازی صاحب حاجی صاحب حافظ صاحب مولی صاحب رمضانی صاحب یہ نہیں فرمارے پھر کیا فرمائے فرمائے خیر الناس میں ینفع الناس تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پونچائے یہ نہیں کہا کہ مسلمان تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فیدہ پونچائے ہمیں بتلا رہے ہیں سوسائٹی میں خدمت کرو یہی خدمت تمہیں جنت پونچائے گی یہی خدمت تمہارے تمام گناہوں کو کفارہ بنے گی یہی خدمت تمہارے عبادت کا متبادل بنے گا یہی خدمت آپ کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پونچائے گی یہی خدمت قیابت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعہ بنے گا موسیقی